اس وقت ایک بڑی خبر مل رہی ہے پاکستان سے پاکستان کے پورو پردھان منطری عمران خان کسی بھی وقت غرفتار کیے جا سکتے ہیں لاہور میں کوئٹا پولس آریسٹ وارنٹ لے کر پہنچ گئی ہے ساتھی تیرہ سو پولس کرمی بھی بلالیا گئے ہیں عمران خان کے خلاف غیر زمانتی وارنٹ جاری کیا گیا ہے تصویر ذرا دیکھئے اس وارنٹ کی یہ غیر زمانتی وارنٹ ہے جس پر سرکاری مہر بھی آپ دیکھ سکتے ہیں عمران خان پر آروف ہے کہ انہوں نے ایک بھاشن کے دوران راج کی ایسنس تھا اور ان کے ادھکاریوں کے خلاف ٹپڑیاں کی تھی جس کے خلاف کوئٹا میں عمران کے خلاف ایف آئی آر درج کی گئی تھی اور اسی ایف آئی آر کے سلسلے میں کوئٹا پولس لاہور پہنچ گئی ہے اس سے پہلے توشہ کھانا کیس کو لے کر بھی پولس ان کے آواز پر پہنچی تھی لیکن تب وہ پولس کو نہیں ملے تھے حالانکہ پولس کے واپس لوٹنے کے بعد وہ باہر بھی نکلے تھے اور سمرتقوں کے سامنے انہوں نے لمبا چوڑا بھاشن بھی دیا تھا لیکن آج کیا ہوگا یہ ضرور دیکھنا ہوگا عمران خان کی گرفتاری کے لیے پولس پہنچی ہے ان کے آواز پر لاہور استطح ان کے گھر پر پولس کی ٹیم پہنچی ہے کوئٹا پولس لاہور پہنچی ہے اور اپنے ساتھ ایک غیر زمانتی وارنٹ لے کر پہنچی ہے آپ کو یہ بتا دیں یہ غیر زمانتی وارنٹ جو جاری کیا گیا ہے وہ اس معاملے میں جاری کیا گیا ہے جس میں عمران خان پر عاروپ ہے کہ انہوں نے ایک بھاشن کے دوران سرکار کی سنستاؤں اور ان کے عدیکاریوں کے خلاف آپتی جنرک ٹپنیا کی تھی جس کے خلاف کوئٹا میں عمران کے خلاف پہلے ایف آئی آر درج کی گئے اور اسی ایف آئی آر کے آدھار پر یہ غیر زمانتی وارنٹ لے کر لاہور پہنچ گئی ہے کوئٹا کی پولس جانکاری یہ ہے کہ تقریباً تیرہ سو پولس کرمی بھلائے گئے ہیں تاکہ عمران خان کی گرفتاری کی جا سکے اب یہ دیکھنا ہوگا کہ ویسے ہی حال بنتا ہے جیسے حال پچھلی بار تھا جب اسلام آباد کی پولس ان کے گھر پر پہنچی تھی یا پھر گرفتار کیا جاتا ہے عمران خان کو تو عمران خان پر الگ الگ معاملوں کو لے کر سرکار شکنجا کسنے کی تیاری کر رہے ہیں ایک معاملہ توشا کھانا سے جڑا ہوا تھا جس میں آروف ہے کہ توشا کھانا کے سامان کو کم دام میں خرید کر عمران خان نے زیادہ دام میں بیچا ہے اور اس میں گھوٹا لا کیا ہے اس معاملے کو لے کر بھی ان کی خلاف کیس ہے اور اس معاملے میں پہلے گرفتاری کے لیے اسلام آباد کی پولس لاہور گئی تھی لیکن اس پولس کی ٹیم کو ملے نہیں تھے عمران خان حنانکہ کچھ ہی دیر کے بعد عمران سب کے سامنے آئے تھے اور انہوں نے باقاعدہ بھاشن لے دیا تھا اب یہ دوسرا معاملہ ہے دوسرا معاملہ دراصل ایک پبلک ریلی سے جڑا ہوا ہے جس ریلی میں عمران خان نے سرکار کی سنستاؤں پر راج کی سنستاؤں پر اور نیتاؤں پر عدھکاریوں پر آپتی جنک ٹپنیاں کی تھی جس کے خلاف کوئٹا میں ایک ایف آئی آر درج کرائی گئی تھی اور کوئٹا میں جو ایف آئی آر درج ہوئی اسی کے آدھار پر یہ آریسٹ وارنٹ جاری ہوا ہے اس آریسٹ وارنٹ کو تعمیل کرانے کے لیے پولس کے ٹیم پہنچ رہی ہے اور تقریباً تیرہ سو پولس کرمی بلائے گئے ہیں اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ کس طرح سے پولس پہنچی ہے آریس وارنٹ لے کر پہنچ گئی ہے لاہور پولس جو ہے وہ لاہور پہنچ گئی ہے لاہور میں عمران خان کا جو آواز ہے گھر ہے اس کے باہر جانکاری یہ مل رہی ہے کہ کچھ پی ٹی آئی کی قادر کرتا جمع ہے اور الگ الگ جگہوں پر پی ٹی آئی کا پردرشن پہلے بھی دیکھا گیا ہے تو کیا عمران خان کی گرفتاری طے ہو گئی ہے کیا عمران خان جیل جائیں گے کوئٹا پولس تو لاہور پہنچ گئی ہے اور سمرتکوں سے نپٹنے کی پولس نے پوری تیاری کر لی ہے کیونکہ پی ٹی آئی کے قادر کرتا پردرشن کر سکتے ہیں زیادہ جانکاری کے ساتھ وشال پانڈے اس وقت ہمارے ساتھ جڑے ہوئے ہیں وشال ذرا بتائیے کس طرح کی تیاری اس بارے کیونکہ پچھلی بار تو ناکام رہی تھی اسلام آباد کی پولس کوئٹا پولس کتنی تیاری کے ساتھ پہنچ رہی ہے دیکھیں یہاں پر لاہور میں عمران خان کے جہاں پر اس وقت وجود ہیں انہیں گرفتار کرنے کے لیے پاکستان کی جو کوئٹا پولس ہے وہ بھاری سنکھا میں اس بار پہنچ رہی کیونکہ پچھلی بار جب پولس پہنچی تھی تو اس وقت عمران خان کو وہ گرفتار نہیں کر پائی تھی عمران خان کے جو لوگ تھے وہ لگاتار وہاں پر اکٹھا ہوئے تھے اور جس طرح سے توشہ کھانا یہ پورا ماملہ ہوا ہے جس کو لے کر عمران خان پر گرفتاری کی پوری تلوار لٹکی ہوئی ہے اب اس ماملے میں ہی عمران خان کو گرفتار کرنے کے لیے پولس پہنچی ہوئی ہے اور عمران خان کو کسی بھی وقت گرفتار کیا بھی جا سکتا ہے کیونکہ جس طرح سے لگ بھگ 74 مقت میں عمران خان کے خلاف الگ الگ ماملوں کو لے کر درج ہوئے ہیں انہی ماملوں کو لے کر یہ گرفتاری کرنے کی سنبھاورہ جتائی جا رہی ہے اور اس بار اگر دیکھا جائے تو لگ بھگ 1300 کی سنکھا میں پولس بل کے ساتھ کوئٹا پولس عمران خان کو گرفتار کرنے پہنچی ہے لاہور میں تقریباً 1300 کا پولس بل ہے اس کا مطلب مشال یہ سمجھا جائے کہ جو پی ٹی آئی کے کارڈے کرتا ہے ایک طرح سے شیلڈ بن کر ڈھال بن کر کھڑے ہو جاتے ہیں عمران خان کی گرفتاری اور پولس کے بیچ میں ان سے نپٹنے کی بھی پوری تیاری ہے دیکھیں اگر جس طرح کے حالات پاکستان میں فلحال ہے چاہے وہ راجنیتک سنکٹ ہو یا دوسرے سنکٹ ان سب کے بیچ میں عمران خان لگاتار اپنے کارکرتاؤں کو اکٹھا کرتے ہوئے دکھائی پڑے ہیں ان کے پارٹی کے تمام لوگوں نے اپنے کارکرتاؤں کو ایک جھوٹ رہنے کی بھی اپیل کی تھی ان سب کے بیچ میں اس بات کی سنبھاؤنا ہے کہ عمران خان کی پارٹی کی کارکرتاؤ گرفتاری کا ویروت کریں پولس جو گرفتار کرنے پہنچی ہے ان کا ویروت کریں اور اس دوران پولس کی بھی اپنی تیاری ہو ہو سکتی ہے کیونکہ جس طرح کی خبر پاکستان سے فیلال آ رہی ہے لگ بک تیرہ سو کی سنکھا میں پولس بل اس وقت لاہور میں پہنچی ہے جہاں پر عمران خان ہے انہیں گرفتار کرنے کے لیے تو جس طرح سے ان کے سمرتک بھی وہاں پر پچھلی بار بھی جب گرفتاری کی کوشش ہوئی تھی اس وقت بھی موجود تھے اور آج بھی وہاں پر موجود رہ سکتے ہیں تو ایسے میں پولس اپنی تیاری ضرور کر رہی ہے تاکہ کہ وہاں پر جو استیتی ہو اس سے پولس نپٹ سکے لیکن آپ ان تصویروں سے اور پاکستان کے موجودہ حالات سے آپ یہ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ پاکستان میں کس طرح کے راجنیتک سنکٹ بھی کھڑا ہو رہا ہے آرثک تنگھالی سے پاکستان اس وقت گزری رہا ہے لیکن وہاں پر الگ الگ طرح کی دکتیں اس وقت پاکستان میں دیکھی جا سکتی ہیں بلکل ایک طرح سے آرثک دکت تو بہت بڑی چلی رہی ہے جگہ جگہ پیسے مانگنے کے لیے پاکستان مجبور ہے اور دوسری طرف یہ جو راجنیتک اٹھا پٹک ہے جس کا عالم یہ ہوا کہ عمران خان کی پہلے کرسی گئی شہباز سرکار بنی لیکن ابھی بھی جو نئی سرکار ہیں شہباز سرکار ہیں وہ عمران خان کو بکشنے کے موڈ میں نہیں ہیں ایک بار پھر سے میں وشال کے پاس ہی چل رہا ہوں وشال ذرا یہ بھی بتائی ہے کہ یہ جو توشا کھانا کا معاملہ ہے یا کئی طرح کی سپیچ ہے جو عمران خان نے دی ہے خاص طور سے سینہ کے خلاب بھی کئی باتیں کہیں سرکار کے عدیقاریوں کے خلاب بھی باتیں کہیں اس وقت ایک اور بڑی جانکاری مل رہے ہیں وشال آپ کے پاس واپس لوٹ کر آوں گا عمران کی گرفتاری کسی بھی وقت ہو سکتی ہے ایک پانچ سدسیہ ٹیم گرفتاری کے لیے الگ سے پہنچی ہے سپیشل ٹیم کے ساتھ لاہور کی پولیس بھی موجود ہے یعنی کہ اسثانیہ پولیس کو بھی سیوگ میں لیا گیا ہے وہاں کے ایس پی کے نترت میں گئی ہے ایس پی بھی ہیں ڈی ایس پی بھی ہیں اور اس میں سب انسپیکٹر بھی شامل ہیں کل ملا کر پانچ سدسیہ ٹیم ہیں جو عمران خان کو گرفتار کرنے کے لیے گئی ہے لاہور پولیس کی مدد سے یعنی کہ وہاں پر لاہور پولیس بھی سیوگ کر رہی ہے اسثانیہ پولیس کی مدد بھی لی گئی ہے سپیشل پولیس کی جو ٹیم ہے اس میں ایس پی ہیں ڈی ایس پی ہیں اور سب انسپیکٹر ہیں تو بڑے ادھکاری بھی ہیں اور سب انسپیکٹر رنگ کے پولیس والے بھی اس میں موجود ہیں سپیشل ٹیم کے ساتھ لاہور پولیس بھی موجود ہے پانچ سدسیہ ٹیم ہے اور ان کو کور دینے کے لیے تقریباً تیرہ سو جوانوں کی ٹکڑی ہے تقریباً تیرہ سو جوانوں کی ٹکڑی ہے اور الگ سے جو پانچ سدسیہ ٹیم ہے وہ گرفتاری کرنے کے لیے گئی ہے خبر کیا بل رہے کہ کبھی بھی گرفتار کیا جا سکتا ہے وشال پانڈے ہمارے ساتھ لگاتار بڑے ہوئے ہیں وشال یہ بھی دیکھئے ٹیم بھی بتا دی گئی ہے کہ پانچ سدسیہ ٹیم ہے جو جا رہی ہے اور عمران خان کو گرفتار کیا جا سکتا ہے وشال اگر آپ کو آواز مل رہے ہو تو ذرا بتائیے کہ کس طرح کہ وہاں پر حالات اس وقت ہیں جی دیکھئے بلکل عمران خان کی گرفتاری کسی بھی وقت سمبھو ہے عمران خان کو گرفتار کیا جا سکتا ہے بھاری سنکھا میں پولیس فورس کے ساتھ اسثانیہ پولیس لاہور پولیس اس وقت پہنچی ہوئی ہے اور عمران خان کو گرفتار کر سکتی ہے آپ نے توشا خانہ ماملے کا ذکر کیا تھا جس ماملے کو لے کر سب سے زیادہ اس وقت چرچہ ہے اور اگر توشا خانہ ماملے کے بارے میں ہم بتائے تو پاکستان میں ایک ایسی یہ بیبھاگ اس کو ایک ایسا مانا جاتا ہے جس میں جو اچ پدو پر بیٹھے لوگ ہوتے ہیں چاہے وہ پردان منطری ہو راشت پتی ہو انہیں ودیش دوروں کے دوران جو تحفے ملتے ہیں وہ وہاں پر جمع کیے جاتے ہیں اور اگر تیس ہزار روپے سے زیادہ ان کی قیمت ہے تو کیابنٹ کی منظوری کے بعد ہی انہیں کوئی بھی خرید سکتا ہے جو پردان منطری راشت پتی جنہیں تحفہ ملا ہوا ہے اور عمران خان پر یہ آروپ لگے ہیں کہ انہوں نے اس کی جانکاری چھپائی ہے اور یہ پورا ماملہ جو اسمبلی تھی اس میں بھی گوجہ تھا اور اس کے بعد سے ہی ان کے خلاف تمام طرح کی کاروائی ہوئی چوہتر الگ الگ مقدمے ہیں چاہے ان کے بھاشنوں کو لے کر ہو یا دوسرے ماملوں کو لے کر ہو اور جس طرح کے راجنیتی حالات پاکستان میں اس وقت بنے ہوئے ہیں اس میں یہ تیم آنا جا رہا ہے کہ عمران خان کی گرفتاری کسی بھی وقت اب ہو سکتی ہے اور یہاں پر جو لوگ ان کے کارکڑتا ہے یا جو ان کی پارٹی کے لوگ ہیں وہ ان کے گھر کے پاس جہاں پر عمران خان موجود ہیں وہاں بھاری سنکھا میں اکٹھا ہو سکتے ہیں اور یہی وجہ ہے کہ پولیس کی بھی اپنی تیاری یہاں پر اس وقت دکھائی پڑ رہی ہے بہت بہت شکریہ بہت بہت دنیواد آپ کا اس پورے اپ ڈیٹ کے لیے پوری جانکھاری کو وستار سے سمجھانے کے لیے